لیکن وہاں میں دیکھا مجھ سے پہلے دوڑتے تھے مجھ سے آگے مجھ سے آگے دوڑتے تھے اور کہتے تھے محمد صاحب جلدی چلیئے جلدی چلیئے جلدی چلیئے اور زنت نفل کہاں رہ گیا نماز اب بتائیں آپ نماز چھوڑ کر کے بارگاہی رسالت پہ سلام پڑھنے کے لیے جو حاضر ہوتا ہے تو اب نماز کہاں رہ گئی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کب ہو گئی مگر یہ جلو کہیں گے کہ وہ نماز بھی ملی ہے تو اسی بارگاہی کے ساتھ میرے آقاہی کے ساتھ کے نماز ملی ہے باتیں بہت تھی میں چاہا کی چونکہ حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ ظاہرِ حرم شریفین تو میں نے کہا لاؤ کچھ اسی پر جو ابھی ایک چیز میں بتا دوں کہ جب تک بندہ گیا نہیں رہتا ہے عاشقِ رسول ہے دل تڑپتا بچلتا دعا بھی کرتا ہے بکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت پر رکھتی ہے یہ تمنعیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے مگر حاصل ہونے کے بعد وہ کیفیت دھگنی ہو جاتی ہے دھگنی ہو جاتی ہے یہ چوبیس گھنٹے میں ایسا لگتا ہے وہاں سے واپسی کے بعد کیا گھن ہو گیا ہے کیا پھو گیا ہے چوبیس گھنٹے میں دل و دماغ اگر کسی اور دینی معاملات میں مصروف نہیں ہے تو وہاں کے جلوے ہمیشہ یاد آتے ہیں وہاں کے تجلیات وہاں کے کیفیات سب یاد آتے رہتے ہیں اور بالخصوص حالت نماز حالت نماز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کعبہ سامنے ایک کیفیت ہوتی ہے خدا کرے کہ تاہیات دل میں کعبہ اور مدینہ بارگاہ رسالت اسی طرح بسا رہے اور سب کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس گھر کو بسایا اپنے حبیب کے دیار کو بسایا وہاں پہنچنے کے بعد بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کے دماغ میں دل میں بسیرتی بس وہ نہ دائیں دیکھتا نہ مائیں دیکھتا نہ آگے نہ پیچھے کسی سے کوئی مطلب نہیں اگر اسے مطلب ہوتی ہے تو اگر حرم مکہ میں ہے مطلب کے اندر ہے تو اس کے نگاہ کے سامنے حسنی کعبہ نظر آتا ہے اور اگر مسجد نبی میں ہے تو قومت خضار اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کون امیر ہے کون قریب ہے وہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے وہاں میں ہم ختم ہو جاتا ہے بڑے بڑے چپہ دستار وہاں سب نظر نہیں آتے اہل سامن وہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کوئی کسی سے مطلب ہی نہیں رکھتا حرمین شریفین میں بس جو بندہ مومن جو عاشق رسول جس کے دل میں ایمان کونک کونک کے بھارا ہوتا وہ بس اس کے دل و دماغ میں دو چیزیں بسی رہتی ہے اگر وہ مکہ میں نہ اسے کھانے پینے سے بہت زیادہ مطلب ہوتی ہے اور نہ سونے سے ہر وقت ہر لمحہ اوار گڑی ایک خائش ہوتی ہے کہ ہم جلدی پہنچیں کھانے کعبک کے دیدار کے لئے کشی بڑھتی جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو مدینہ میں ہوتا مسجد نبی میں تو دائم آئے کون ہے بیٹھا ہے کیا کہہ رہا ہے اسے مطلب ہے بس امد خضرہ پر نگاہ ٹکی رہتی ہے اور درود سلام کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العزس اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہم بہت لیٹ ہم نے کبھی اس طرح سے توجہ نہیں دی لیکن فرض نہ ہو تو بیٹوں کے کمائی کا انتظار نہ کریں کہ وہ کمائیں کے تو پیشے گئے خود بخود جائے آپ بندے کو آپ جو عبادت کریں گے وہ آپ کی ہو آذری دیں روز آمہ اسی دھن میں لگے رہے دعائیں کریں نکھا دے یا الہی امد الہ کا یہ جب دھن رہے گا تو انشاء اللہ رزیز قصر سے آپ ضرور پڑھیں گے آقا کو یاد کریں گے تو آقا ضرور بلائیں گے اور میری خصوصی دعا ہے اور انشاء اللہ عبادت کرتا ہو آئندہ اگر جانا ہوا تو میرے کرم فرما چونکہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دینی کام ہمارے بڑے باؤ ہے جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سننا ہو گئے تو خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر نمہ آپ کی صحبت میں رہے آپ کی بارگاہ میں ہمارے امیر قلب اللہ مسال ازباعی صاحب آج آتے ہی کل میں کہ اب اس کے بعد اگر جاتا ہو گا تو بگر آپ کو ساتھ نہیں جائے دعا کریں کہ مولاد اللہ ہم ساتھ جانعہ کر گئے اللہ سب کو بلائے حافظات بھی دعا کرتے رہے ہم بھی دعا کی ہم نے گلاف کعبہ پکڑ کر کے پورے مومنوں کے لئے دعا کیا چونکہ جیسے ماشاءاللہ اللہ اسے بھی ایسے بچے اللہ اسے بھی حاضر کوئی شک ہی نہیں ہے اب پریوید باہو وغیرے کیا ہے ہمارے حافظ بلان لگی صاحب ہے اور بھی جتنے لوگ ہیں کیا ہے ان کے لئے دعا مولا تعالی یہ بچہ بھی حاضر جب یہ حاضر ہوگا تو ہمارے پریوید بھی آتی اور اب یہ ہی وقت ہے یہ بھی آپ جانے بھر بھر جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ حج کرنے گئے لاج خبون کریں مگر لطف نہیں آئے چونکہ آج صاحب موجود ہے کبھی کبھا ایک اوڑا ہمارے سوصے آٹھ دس کلویٹر پڑھی جائے گا جہاں سے آپ نہ سے لے گئے واپ سکتا اور اگر حج کے موقع پھر مطاب میں نہیں جگہ میری طور بڑھ جائے گا چونکہ اور لبا آئریا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں حج اور عمرے میں جو جیتنا چلا اتنا پایا بس جو جیتنا چلا اور ہر کسی بس ویلچیر وغیرہ مگر گوڑا پہ گوڑا پہ ہی ہوتا ہے مریجل صاحب میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا ارادہ بنائیں انشاءاللہ ہم اور امیر اقلم ساتھ میں ہوں گے اور ہم لوگ کے ساتھ آپ حضرات ہوں گے اللہ سب کو ہر کسی کو بھولائے بھی اور نبی سے ارادہ میں میں سچائی بیان کی آئی صاحب وغیرہ تو بتاتے رہتے مگر یہ سچائی ہے جو فرمایا ہے جوانی کی عبادت تو جوانی کی عبادت تو نماز میں چلو ٹھیک ہے مگر وہاں تو اتنا پرفیکٹ ہے بھئی جوانی اگر ہے تو بندہ فیض یاب ہوگا ہر طرح سے فیض چلنا نہیں ہوتا وہ سب کو حاضری نصیب فرمائے میں نے وقت زیادہ نے لیا میں چاہوں گا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اولیاء اکرام پر مطلب کروں لیکن وقت زیادے ہو گیا میں چاہوں گا کہ عدیم عاصم عمیر القلب حضرت علامہ صالح صاحب تشریف لائے اور ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی تائد تائدی کلمات اور پھر مضوع غالدین کے حوالے سے بھی آپ بھی نے بتایا کہ آخر یہ شرچ اللہ ہے جگہ جگہ منقید ہو رہی ہے تو مضوع شمی ڈالش آپ تشریف لائے آپ ایک مرتبہ لگا لگا لیں دار تقبیم دار رسال دار رسال اللہ